اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس سمارٹ کالی بھکر کے پلیٹ فارم سے محمد رمضان صحیح آپ سے مخاطب ہے آج ہم آج کا ہمارے لیکچر میں شامل ہیں ایڈی ایمز 31 سے 40 اور کریکشن کے رولز 10 سے 12 دیکھیں کیسے چلتا ہے آگے نظام اس جنگ میں ہماری افواج جیت جائیں گی کتابیں لکھنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے مکہ بازی پر اتر آنا لڑائی بھڑائی پر شروع ہو جانا گرم گرم لفظوں سے وہ مکہ بازی پر اتر آئے ہاتھا پائی پر اتر آئے مکہ کو کہتے ہیں مکہ پر آ جانا دیکھیں جی ایسے گرم گرم لفظ باتیں ہوئیں ایک دوسرے کو گالیاں دیں اور اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی مکہ بازی cry for the moon ناممکن کا مطالبہ کرنا چاند کا مطالبہ کرنا مجھے فلان چیز لا کر دو جو impossible ہے جو ناممکن ہے you can not become rich lady ایک دن میں آپ امیر نہیں بن سکتے stop crying for the moon ناممکن کا مطالبہ کرنا چھوڑ دو cry wolf یعنی بلا ضرورت مدد کے لئے بکارنا when there is no real danger جب کوئی حقیقی خطرہ نہ ہو تو خامخا جو ہے do not cry wolf آپ یعنی جو ہے cry wolf نہ کریں مطلب کہ آپ جب ضرورت نہ ہو تو خامخا یہ نہ کریں کہ جی بھیڑیا آ گیا جی بھیڑیا آ گیا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ اپنے آپ کو جب ضرورت ہو تو نام لیں خامخا پہ ایسا کرنے سے لوگ پھر آپ کو جھوٹا تصور کر لیتے ہیں پھر جب کوئی ضرورت ہوتی ہے اصل میں تو بھی آپ کا پھر کوئی ساتھ نہیں دیتا dark hearts چھپا رستم she proved herself a dark hearts near the examination اس نے امتحان کے قریب اپنے آپ کو ایک چھپا رستم ثابت کیا مطلب کہ پہلے اتنا وہ شو نہیں کر رہے تھے یا کر رہی تھی کہ میں اتنی لائک ہوں لیکن اندر ہی اندر سے اپنی تیاری جاری رکھی اور اچانک امتحان کے قریب آ کر ویڈے بینگ جو ہے ایک دھماکے کے ساتھ اس نے اپنی پوزیشن شو کر دی she proved herself a dark hearts near the examination hard and fast سخت قطعی جس میں کوئی یعنی تبدیلی ممکن نہ ہو these are the hard and fast rules of the game یہ گیم کے قطعی اصول ہیں hard not to crack ایک مشکل مسئلہ to control prices is a hard not to crack کہ قیمتوں کو کم کرنے کا جو طریق ہے یہ بہت ہی مشکل عمر ہے مشکل کام ہے کہ قیمتوں کو کم کرنا hard not to crack crack یعنی hard not to crack کوئی سخت نٹ ہے اسے کھولنا یا کوئی سخت اخروٹ ہے اس کو توڑنا یعنی جو ایک مشکل کام ہو اس کے بارے میں یہ بہاورہ بنا ہوا ہے have an axe to grind اپنا علو سیدھا کرنا he helps her وہ اس کی ملد کرتا ہے because he wants to have his axe to ground کیونکہ وہ اپنا علو سیدھا کرنا چاہتا ہے یعنی اپنا مطلب نکالنا چاہتا ہے hope against hope بہت کام امید امید کے خلاف امید اتنی کام امید passing without preparation hope against hope کے بغیر تیاری کے امتحان پاس کرنا ایک hope against hope ہے یعنی کہ نا امید ہاں جی اب بیٹا ہم آتے ہیں correction کے rules کی طرف he is tall than you تو یہ adjective سے متعلق چار جملے ہوا کرتے ہیں چار جملے adjective سے متعلقہ کہ he is a taller he is a tall man he is a taller than that man he is the tallest of all اور he is the taller of the two یہ چار جملے ہی پوری یعنی جو ہے comparison میں کارفرما ہوتے ہیں adjectives سے متعلق صرف چار جملے he is a tall ایک he is a taller than you یا آئی دو جملے he is the tallest of all اور he is the taller of the two تو یہ دو چار جملے جو ہے یہ کارفرما ہوتے ہیں یہاں پر جو ہے اب پہلے جملے پر غور کریں یعنی he is a tall than you he is a taller than you کیوں کہ compare ہو رہا ہے صرف ایک بندہ ہوتا تو ہم کہتے he is tall لیکن جب آپ ایک اور کا اور سے موازنہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو than لگانا پڑے گا دوسری degree لگانے پڑے گی اور اس کے بعد subjective condition آپ pronoun لگانے پڑے گی یعنی than I than me than she than her دیکھیں جی تو than کے بعد subjective condition he is the tallest of the two جب دوسری degree استعمال ہوتی ہے تو وہ دو سے جب بات بڑھتی ہے تو استعمال ہوتی ہے اگر دو تک بات رہے گی تو دوسری degree لگے گی یعنی he is the taller of the two اگر than آ جائے تو پھر دوسری degree کے ساتھ نہ d لگتا ہے نہ off لگتا ہے اگر دوسری degree کے ساتھ off لگا ہو than کی بجائے تو پھر آپ کو دوسری degree سے پہلے d بھی لازمی لگانا چاہیے تو دیکھئے جی آپ جب دوسری degree بناتے ہیں تو آپ کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں یا تو er لگاتے ہیں یا more لگاتے ہیں یعنی جیسے long سے longer اور beautiful سے more beautiful تو یہاں پر اس نے کیا کہ er سے بھی بنا دیا اور more جو ہے وہ بھی لگا دیا double comparative is رام جیسے آپ عام طور پر یہ اعلان سنتے ہیں کہ فلا آدمی بق ذائع الہی س بھوت ہو گیا بے بھی لگا رہے ہیں س بھی لگا رہے ہیں تو دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی گھروں میں کارڈ آئے پڑے ہوتے ہیں بے کا مطلب بھی سات وید اور ماں کا مطلب بھی سات یعنی یا با لگائیں با اہل ایال یا لکھیں ماں اہل ایال تو یعنی یہ با میں یہ لفظ غلط غلط العام ہے بولا جاتا ہے اس لئے یہاں پر بھی اس کو آپ دیکھیں کہ سٹرانگر جب دوسری ڈگری پہلے بن چکی ای آر سے پھر مور کی کیا ضرورت ہے بلکہ ہی سٹرانگر مور اس میں فالتو ہے ممتاز مور طالر مور نہیں لگانا یہ جبل کمپیریٹیو آگے سولوے رول میں جا کر ہم پڑھیں گے کہ دبل سپر لیٹیو یعنی آپ نے اس کو تیسری ڈگری کو بھی دونوں چیزوں سے اکٹھا نہیں بنانا کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کمپیر نہیں کی جا سکتی پریفری جب آپ نے ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر ترجی دے دی پھر مزید کمپیریزن کس وات کا کہ کام تر کابل ترجی اور زیادہ کابل ترجی یہ جملہ ممکن نہیں ہے دیکھیں اس لیے صرف پریفری بل دو مور نہیں لگانا اور جب کوئی گول ہے کام گول زیادہ گول کا جواز ہی نہیں بنتا تو بس تیبل بنا سکتے اسی طرح پرفیکٹ کی نہیں بنا سکتے کمپلیٹ کی بھی نہیں بنا سکتے تو کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کا کمپیئر ممکن نہیں ہوتا تو یہ بیٹا آپ کا چوتھا لیکچر تھا انشاءاللہ اس کے آگے لیکچر جاری رہیں گے آپ اپنا ہمارے ساتھ رہیں سنتے رہیں اور اپنا جو ہے